دیکھو مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسمیں ہے جی پہلی قسم ہے بندہ آ جائے ہم کہتے ہیں یہ جائے نہ اوہ چلے جانا یار دو چاہ دن جائے کے جاؤ یار اچھا یار چلو چائے پیلو یار چلو روٹی کھالو ہم چاہتے ہیں یہ کسی بہانے بیٹھا رہے ہم یہ ہمارے گھر سے یہ جائے نہ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے کونسی ہے دوسری قسم ہے آ جائے ہم کہتے ہیں جلدی سے یار خلاصی ہو اچھا یار باقی باتیں بات میں کر لیں گے اگر کوئی ضروری بات ہے تو فون پہ بات کر لینا اچھا میں ایزا کام جلدی ہے مجھے جانا ہے ہم کہتے ہیں یہ نکلے فڑا فڑ تیسری قسم ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ میرے گھر میں داخلی نہ ہو ایسا ہی ہے نا جی اب مسجد کس کا گھار ہے اونچی بھولو یاد اور اونچی آوازیں دیں ہم اللہ کے نسجیق مہمانوں کی کون سی قسم میں رکھتے ہیں مسجد میں آ جاؤ اگر مسجد میں جی لگ رہا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے تصویر پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے رب نے چاہتا یہ جلدی میرے گھر سے چھلا جائے اور اگر مسجد میں آیا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دے ٹھہرے اور جو مسجد میں آئی نرارہ یار اس کو اپنی قسمت میں رونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں اتنا کر گیا ہے کہ رب تعالی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں دے رہا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو بندہ اپنی ہمت سے مسجد میں نہیں جا سکتا جاتا ہے تو رب کی توفیق سے ہی جاتا ہے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے